اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہیں آپ سب کے اچھا اب جیسے کہ بچوں کے سکول اوپن ہونے والے ہیں اور ریٹینشن یہی ہونی ہے کہ بچوں کو نہ کیا لنچ میں بنا کے دیں مجھے بھی کچھ یہی خیال تھا تو گیس آج بلکل نہیں تھی مجھے ہوا کے چلو کےک بنا دیتی ہوں لنچ میں نہ دینے کے لیے بڑا اچھا آپشن رہ جاتے ہیں لیکن گیس آج بلکل ہی نہیں تھی تو گیس نہ ہونے کی ٹینشن نہیں لینی جو ویڈاوٹ اوون بناتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں تو آج جو ہم کیک بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے سینڈوچ میں اتنا مزے دار اتنا سوفٹ بنتا ہے اور یہ آپ ٹی ٹائم پہ بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے لے لیے ٹو ایکز اور آپ نے روم ٹیمپریچر پہ لینے ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیٹ کرنا بہت زیادہ بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس میں 3-4 کپ شوگر ایڈ کر دینی ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو مکس کرنا ہے یا دیکھیں کہ شوگر جو ہے نا وہ اس میں میکسیمم ڈیزولو ہو جائے دین آپ نے اس کے اندر 6 ٹیبل سپون جو ہے نا وہ آئل کے ایڈ کرنے ہیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے 5-6 ہو جو ہے نا وہ ونیلیا ایسنس کے ڈال ہے چیزیں ایڈ کرتے جائیں اور مکس کرتے جائیں اس کے بعد آپ نے 4 ٹیبل سپون بڑر کے اس میں ملک کے ایڈ کرنے ہیں اچھا آپ نے جو بھی چیز کے کپ کرنی ہے نا وہ میک شیور کرنی ہے کہ روم تیمپریٹر پر ہو ان کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اچھے دالیں کے بعد آپ بینک چھت پر کرو جو سامنے کے بعد یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد ، آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ چاہے تو آپ ایسے ہی بنا سکتے مطلب ونیلہ سینڈوچ کےک بنیں گے اور چاہے تو آپ اس میں چوکلٹ بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں نے دونوں مکس بنایا تھا میرے پاس تھوڑا سا کوکا پاوڈر پڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی آئٹ کر کے بنا لیتا ہوں تو میں نے دونوں کو ہاف کر دیا ہے اور کوکا پاوڈر میرے پاس تھوڑا تھا تو میں نے جو ہے نا ونیلہ زیادہ رکھا ہے اور دوسرا بیٹر کم کی ہے اب آپ نے چاکلیٹ فلیور کیسے بنانا ہے کہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے لے لینا ہے کوکا پاوڈر اور کوشش کیجئے گا کہ کوکا پاوڈر اچھی کمپنی کا لیں جتنا اچھا آپ کا کوکا پاوڈر ہوگا نا اتنا ہی اچھا کیک کا جو ہے نا وہ فلیور آتا ہے اس کے بعد آپ نے چاہے تو آپ اس کو ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں کیا کیا ہے کہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے گرم پانی شامل کیا جسے تکا پاوڈر کے مریض میں جب آ cancelled کوچککلیٹ فلیور بھی 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 اس اس کے بعد آپ نے اس سے میں کیا کیا ہے اور اس کے بعد آپ نے چکککا ریہا ہے ایک کو بھی اس بیکنگ پاکڈر کلیٹ سے saw τους میرے وہ اٹھنو کے بعد آپ کا میرے یہ اچھا خاہدیا ریکھا ہے پوچھ druیہ اچھی اس کے بعد آپ کوwer بھی بھی گئی کر ریدی پاکڈر کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اس کو بیک کروں گی اس میں سینڈوچ میکر میں اور یہ میرے خیال سے ہر کسی کے پاس جو ہے وہ آویلیبل ہوتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے آپ نے آئیل سے گریس کر لینا ہے تاکہ یہ نیچے جو ہے نا وہ سٹک نہ کریں اچھا میں تھوڑا تھوڑا ہی بیٹر اس میں ڈالوں گی کیونکہ ما شاہ اللہ بچے میرے چار ہیں اور جب ان کے سامنے کیک ہونا تو پھر ان کے ہاتھ ہاتھ نہیں رکھتے لکھیں تو آپ چاہے تو بھر کے ٹے بل سپون ہاتھ اس میں کر سکتے ہیں بلی ایک مرض ہے اچھا میں اس میں ساتھ کیا جتنا میں نے تکیہ ٹی سپون میں میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ ٹی سپون ہے میں اس میں تمتیو ٹو ٹی سپون کے قریب وہ بیٹر نے کہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر کے جتنا ٹائمن ہوتا ہے جو سینڈوچ میکر کا ٹائمر ہوتا ہے جتنی دیر میں اس کی لائٹ ٹون ہوتی اتنا میں نے اس کو ٹائم دے لیا اچھا یہ کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے جو ہے نا وہ زیادہ براؤن ہو جاتے ہیں اوپر سے اتنے براؤن نہیں ہوتے ہیں کیونکہ میں نے زیادہ بیٹر نہیں ڈالا تو میں نے کیا کیا تھا اسے ایک منٹ کے لیے نا ٹرن کر دیا تاکہ دوسری طرف بھی جو ہے نا وہ اچھا سا کلر آج ہے اور اتنے یہ سوفٹ اور اتنے مزے کے کیک بنتے ہیں اور فٹا فٹ سے جو ہے نا یہ بننے والی ریسپی ہے تو اتنی دیر ویٹ بھی نہیں کرنا پڑتا جتنی دی کیک کا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھ لیں ایک کپ میدے سے میں نے اچھے خاصے جو ہے نا یہاں پہ سینڈوچز ریڈی کر لی ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اور بچوں کو لنچ میں دینے کے لیے تو بہت ہی بیسٹ آپشن ہے اور دوسری طرف یہ جتنا ہے کہ میں یہ کام کر رہی تھی نا تو بچے جو ہے نا میرے وہ لگے ہوئے تھے روم میں بس آپس میں ہی کھیلنے لگے تھے یہ دیکھیں ہر طرح سے میں نے ٹرائے کیا میں نے ماربل سٹائل بھی دیا میں نے چوکلٹ سٹائل بھی دیا میں نے کہا جس بچے کا جو دل کرے گا نا وہ کھالے گا تو یہاں پہ جو ہے نا یہ دونوں بھائی بہن لگے ہوئے تھے کھیلنے کے لیے اور میں جو ہوں وہ ساتھ ساتھ کام کر رہی تھی تو اچھا موڈ ان کا صحیح ہونا تو پھر ہی کام ہو جاتے ہیں نہیں تو جب بچوں کا موڈ خراب ہونا تو یقین کرے اس طرح کے کام نا بڑے زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں لیکن جب ہو جاتے ہیں نا تو بڑی جو ہے نا وہ سکون آ جاتے ایک دفعہ اور سردیوں میں ہی کیکس و کھانے کا جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے تو بس یہاں پہ یہ دونوں بھائی بہن لگے ہوئے تھے آپس میں جو ہے وہ کھیلنے لگے ہوئے تھے اور میں جو ہوں کچن میں کر رہی تھی اپنا کام اچھا آج نا میں نے کوئی ایس 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 کوکنگ نہیں کی تھی کیونکہ کل جو میں نے دال گوش بنایا تھا نا وہ کافی پڑا ہوا تھا تو میں نے بچوں کو کہا کہ نا بس آپ لوگ اسی کے ساتھ ہی چاول کھالو تو میرے ہزبر نے نہیں کھانا تو یہاں میں آپ لوگ کو دکھا لی تھی کہ جو بیکنگ تو ہو ہو جاتی ہے لیکن پیچھے دیکھ لیں ایک اچھا خاصا میس ہو جاتا ہے یہ جو آپ کو باکسی نظر آرہے ہیں یہ ملائی پڑی ہوئی ہے میں نے دوبارہ سے دیسی گھی نکالنا ہے اور بچوں کے لئے یہاں پہ میں چاول بنا رہی تھی یہاں پہ جو ہے میں نے کیک رکھا ہے اور اس طرف جو ہے وہ چاولوں کا پانی ہے اور کچن کی حالت آپ دیکھ لیں کہ یقین کریں کوئی ایکسٹرا کام کرنا ہونا تو بس یہ مجھے بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لئے منیج کرنا اچھا پہلے تو مجھے سم بھجیا ٹائپ بناتی ہوں بہت ہی مزے کا یہ بھی بنتا ہے یقین کریں صبح کے ٹائم بھی بنائے نا تو ناشتے میں کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے اور سینڈوچ میں بنا کے آپ دے سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے بالکل میڈیم سائرز کا جو پیاز ہے اس کو چاپ کر دیا وہ ہلکا سا گولڈن چھونا شروعا تو اس میں ادرک لسن اور مرچیں کوٹ کے ان کا پیس شامل کر دوں گی اس کو تھوڑا سا سوتے کروں گی کہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر میں ہلکا سا پانی شامل کر دوں گی تاکہ یہ جلے نہ اس کے بعد جو ہمارے بیسک سپائسز ہوتے ہیں اس میں نمک حضب زائقہ لال مرچوں کا پاوڈر کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچے بھی ایٹ کی ہیں تو لال مرچوں پر ہاتھ ذرا ہلکا ہی رکھیے گا اس کے بعد اس میں ہلتی ڈالیں گے اور سوکھا دھنیا اور زیرا پاوڈر اچھا میں نے زیرا جو ہے نا وہ بھون کے سوکھے دھنیا کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں نے پیسا ہوئے تو وہ دونوں چیزیں یہ کٹھی چلی جاتی ہیں ان کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کروں گے اور اچھے اس سے جو ہے نا وہ مکس کر دوں گے کہ اس کی گریوی الگ ہو جائے اس کے بعد جس میں میں نے ایک چھوٹے سائز کا ٹامانٹر ڈالا ہے اور اس کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ آل سیپرٹ ہو جائے اور جو مسالہ ہے نا وہ یقیان ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا میں اس کے اندر یہ آلو شامل کر دوں گے اچھا آلو نا تھوڑے زیادہ ہی بڑے مجھ سے کٹ گئے تھے تو آپ نا اس سے تھوڑا بری کٹنگ کیجئے گا اس کے بعد اس کو اچھے سے میں مکس کر دوں گے اس مکسٹر کے اندر اور ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو اتنی دیر کے لئے کک کروں گے کہ جو آلو ہے نا وہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ مطلب گل جائیں گے تو دوسری طرف یہ دیکھ لیں چھوٹے نواب صاحب جو ہے یہاں پہ لگا رہے تھے وائپر اور مجھے کہہ رہا تھا ممہ میں پائپ اپ لگا رہا ہوں اور اتنا کیوٹ لگ رہا تھا نا تو مطلب اپنے کاموں میں بھی لگا ہوا تھا اور شرارتے کرنے بھی لگا ہوا تھا خیر دوسری طرف جو ہے وہ آلو بھی ہو گئے تھے یہاں پہ ڈن گل گئے تھے اچھے سے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے کٹے ہوتے ہیں تو بڑی جلدی جو ہے نا یہ بھی گل جاتے ہیں تو آلو کو جو ہے میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس کے بعد اس میں میں شامل کر دوں گی دو انڈے اچھا وہ انڈے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جتنے آلو میں نے اس میں شامل کیا نا اس میں یہ دو انڈے بھی انکھ تھے انڈے شامل کرنے کے بعد ان کو اچھے سے میں مکس کروں گی اتنی دیر کہ جو انڈے میں نے ڈال لیا ہے نا وہ اچھے سے کوک ہو جائیں گے اس کے اندور لاس پہ آپ اس میں ہری میرچے دھنیا اور گرم مسالہ ڈال دیں اور مزیدار سا جو ہے نا ہمارا آلو انڈے کا جو ایک بھجیا ہے نا وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو یہ تو پراتھو کے ساتھ اور سینڈوچ میں بہت مزے کی لگتی ہے تو یہاں تک جو ہے نا آج میرا بس چھوٹا سا ولوک تھا امید کرتی آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ